اسپیشلی میں اپنے نوجوانوں کے لئے ٹاپک لاتا ہوں جو گھر میں پڑے ہوئے اپنے ماباپ سے کہتے ہیں کیا کرے کو کام ہی نہیں ہے کیا کرے کو کام ہی نہیں ہے بڑے ہو گئے بڑے ہو گئے پھر بھی ماباپ پر ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے اور والد کچھ کر دیں گے والد کچھ کر دیں گے ایک اے جاتی ہے میرے نوجوانوں ایک اے جاتی ہے کہ اس کے بعد ماباپ کو اس بات کی امید دلا دی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ کو ہمارے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد یہ وہ ڈیڈ لائن ہو گئی آج کے بعد جب بھی کریں گے ہم ہی آپ کے لئے کریں گے پوٹی پوٹی فائی ففٹی کی اگر ایج ہو چکی ہے والدین کی اور آپ ٹوئنٹی 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 ٹری ٹوئنٹی فائب تک پہنچ گئے میں بہت زیادہ کیلکولیشن کے ساتھ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور ان کیس کہ اگر آپ میریٹ بھی ہو چکے ہیں شادی شدہ ہو چکے ہیں تو کینڈلی اب والدین کو کمفرٹ زون میں لے جائیں ہاتھ پکڑ کر لے جائیں کہ یہ اب آپ کا کمفرٹ زون ہے یہ اب آپ آرام دے ہیں اب آپ رہیں there is no any issue الحمدللہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں ہم خود ایک فیملی میمبر ہیں ہم خود ایک میریٹ ہیں آپ نے ہمارے لئے بہت کچھ کر دیا پڑھایا لکھایا ہنر سکھایا جو کچھ کے آپ نے کر لیا now we are 25 ہم لوگ ابھی 25 سال کے ہو چکے ہیں ہمارے بچے ہیں اب ہم ہیں اور ہمارے والدین ہیں اب کوئی اسی گھری آپ نہیں آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پر ہم بوجھ بنیں انشاءاللہ آپ پر اگر خودانہ کا ساتھ کوئی پریشانی آئی تو وہ بوجھ اٹھانے والی آپ کی اولاد ہوگی ایسی خوبصورت پوزیشن کے ساتھ آ کر ماں باپ کے ساتھ رہے اس کے بعد بھی خودانہ کا ساتھ کبھی کچھ ہوگا تو کھڑے آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ ہی ہوں گے یاد رکھئے گا دوست پیٹھ کرے گا باپ کبھی پیٹھ نہیں کرے گا یہ یاد رکھئے گا اگر دوست نے مدد بھی کی نا تو کل جتا کر واپس لے گا لیکن ماں باپ کبھی جتاتے نہیں ہیں اگر ماں باپ نے جتا دیا اور وصولی پر آ گئے نا تو پہلے دن سے پہلے دن کی پہلے گھنٹے سے لے کر اب تک کی تمام ترسانسوں کی اگر انہوں نے بھی قیمت وصول کرنی شروع کر دی نا خود کو نہیں اپنی نسلوں کو بیچ کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی اور نہ بابا پیسہ کرتے سمجھا رہا ہوں